السلام علیکم آج ہم سنتے ہیں سٹوری نیکی کا صلاح آلیا اور آمنہ دو بہنیں تھیں جو اسکول کی چھٹیوں میں اپنی نانی کے پاس آئی بھی تھی رہنے کے لیے ان کی نانی پہاڑوں پر رہتی تھی اور ان کو وہاں چھٹیاں گزارنا بہت اچھا لگتا تھا وہ رات میں روز اپنی نانی سے مزے مزے کی سٹوری سن کر سوتی اور ان کو بہت مزا تھا ایک دن ایک بڑا آدمی سردی میں باہر بیٹھا سردی سے ٹھٹر رہا تھا آلیا اور آمنہ نے دیکھا اور اس کے پاس کھانے کمبل اور لکڑیاں لے کے گئیں تاکہ وہ جلا لے اور اس کو سردی میں تھوڑی آرام آ جائے اس نے بہت مدد کی آلیا اور آمنہ نے اس بڑے آدمی کی اور اس کا بہت خیار رکھا ایک دن اپنے گھر سے دور پہاڑوں پر وہ لوگ فٹبال کھیلنے چلی گئیں ان کو کھیلتے کھیلتے ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا اور صبح سے رات ہو گئی اور رات ہوتے ہی بارش شروع ہو گئی اور وہ دونوں اپنے گھر کا پتہ ہی بھول گئیں دونوں رونے لگیں زور زور سے اب کیا کریں ہم لوگ اتنی بارش ہو رہی ہے ہمیں تو سردی لگ رہی ہے اور ہمیں اپنے گھر کا پتہ بھی نہیں پتا اتنے میں وہ بڑا آدمی جس کی ان دونوں نے مدد کی تھی وہ آ گیا کیوں پریشان ہو رہی ہو اس نے کہا ہم تو اپنے گھر کا پتہ ہی بھول گئے تو اس نے کہا آپ کے گھر کا پتہ تو مجھے پتہ ہے کیونکہ اس دن تو آپ نے میری مدد کی تھی اس گھر کے آگے وہ بڑا آدمی ان دونوں کو ان کی نانی کے گھر لے آیا اس کو کہتے ہیں نیکی کا صلح اگر ایک انسان کسی دوسرے کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اس کا صلح اس کو ضرور ملتا ہے اور اس آدمی کا علیہ اور آمنہ نے بہت شکریہ دعا کیا اور خوشی خوشی اپنی نانی کے ساتھ رہنے لگیں